اللہم صلی اللہ علیہ وآمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وآمد وآمد مؤمنین وآلادہ الماسومین حجج اللہ اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین الصلاة والسلام بطہیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ تیبین الطاہرین المعصومین سم صلاة والسلام على الصدیقة المبارکة الرازیت المرضیہ عالمات و غیر مؤلمات و بلگی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال و شمت مجلس الرسول و سبیل باب قبول المریم الكبرہ جناب السیدہ زہرہ صلوات اللہ علیہ اللہ و لعن اللہ تعالی على عدائهم اچمعین اما بعد فقد کال حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و وستقو صادقین و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملکون الشفاء اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدن بلندر سلوات اللہ محمد دعاہ مالکان نے عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرماتا ہے مالکان زکر بندگان زکر کا وارثان زکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرماتا ہے ممبر کے مسلے سے جو عشقی ازان دی گئی اور اس صف سے جو مودت کی نماز ادا کی گئی میرا مالک تمام اہل ایمان تمام اہل ولایت کی یہ عجرِ رسالت کی ادائی کی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے آج اس خوشی کا صدقہ میرا مالک سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھتا ہے ماتمی دستہ ملبر نے جس محبت جس محنت کے ساتھ آج کی اس بہترین جشن کا احتمام کیا وہ وہ منتظمین جنہوں نے انتظام و انسرام میں ان کا ساتھ دیا میرا مالک ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق عجرہ تعافی شہزادی کے کونین اس دہلی سے کسی کو بھی خالی واپس نہ بھیجے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائیں موت کی ہچکی ہو زبان پہ وردِ علی انوالی علی جاری فرمائی قبر کی پہلی رات ہو زیارتِ امیر نصیب فرمائیں قیامت کی صبح ہو شفاحتِ شبیر نصیب فرمائیں آقاِ دو جہاں سلطانِ زمان رہبرِ دوراں بارثِ کائنات سرکارِ حضرتِ ونیو العاصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائیں ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لے مل کے بلندواز سے سنوات پہنے اللہ اللہ صلی اللہ محمد مجھ سے پہلے واجب الاحترام قابل سادہ احترام ناظر میں ممبر نے حدیعہ تشکر پیش کیا کچھ شخصیات کی بارگاہ میں میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے پردہ غیبت میں چھپے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں حدیعہ شکر پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہماری ملاقات کا سبب مہیا کیا اور اس مالک کی بارگاہ میں لاکھوں شکر کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ مان سکیں کہ علی واجب ہوتا ہے آج کے دن آج کے اس جشن کی پہلی مبارک بات اس وارث کائنات کے نام جس نے ہمیں غدیر کا پیروکار بنایا میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناوں بڑے بہتر انداز سے بڑے خوش الہانی کے ساتھ بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہندی صاحب مالک ان کے کلم میں علم میں عمل میں زبان میں لہن میں مزید ترقیت آفتا ہے بسم اللہ صلی اللہ بادشاہ حسین سلامت فرمائے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے قائد پڑھی خدا کہتا لا يملکون الشفاء الا منتخذ اندر رحمان اہدن کوئی مالک نہیں شفاعت کا زرہ خدا کا لہجہ سنیے گا تیور دیکھئے گا لا يملکون الشفاء نہیں کوئی مالک شفاعت کا الا سوائے میں بلکل عربی گریمر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے لا يملکون الشفاء کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی اللہ سوائے من اتخذ اندر رحمان اہدن سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئے قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا قرآن ممبر پہ لے آؤ قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تُو بعض نام لیتا نہیں صرف اشارہ دیتا ہے میرے مالک یہاں تُو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والدین شفاعت کرے گا خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا تم نے صرف نشانیوں سے ڈھوڑنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے میرے مالک یہ من ہے کون فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اے علی کے خموش جا کر کیا تُو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا کیا تُو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں خدا نے بھیج دیا تیرے پاس تُو بتا دے وہ من ہے کون میں نے کروانی ہے شفاعت مجھے چاہیے بخشش اس کی بارگاہ تا کیسے جاؤں اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا نام اس نے نہیں بتایا اس نے کہا وہ من ہے قرآن تُو بتا وہ آدم ہے وہ نو ہے وہ ابراہیم ہے وہ موسیٰ ہے وہ عیسیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے مجھے نشانی بتا میں اس کی تہلیز پہ جا کے جھوکوں اس سے شفاعت کا طلبگار کروں خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے نام نہیں بتانا اشارہ دینا ہے میں نے کہا تُو اشارہ دے میں پیچھے چلوں قرآن نے کہا پھرا میرے پاس میرے پاس ایک اشارہ ہے میں نے کہا کون سا اشارہ ہے سورہ یاسین سے قائد بول پڑی وَمَنْ سَلَّذِي يَشْفَحُ اِنْدَهُ کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نصیح لیکن ایک من ہوگا میں نے کہا یہی تو من ٹھوڑنے کے لیے آیا تھا قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا میں تُجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں میں قرآن کے پیچھے گیا قرآن نے کہا وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ شَشْرِ نفس وحبتگا مرضت اللہ ہے واللہ روح فبیلی بات اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا اور اس نے مرضیاں فرید لی وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ شَشْرِ انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے میں نے کہا تُو نے انسانوں میں بتایا چہرہ تو دیکھا وہ من ہے کونسا قرآن نے کہا تُو چہرہ دیکھے گا آئے کا اور آئے سے سر اٹھایا فرمائے وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْكَ وَجْهِ رَبِّكَ زِلْزِلَانِ وَلِقْنَا قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا جہرہ میں نے ابھی تا کوئی حدیث نہیں پڑھی میں قرآن کی آیتوں کا تاقب کر رہا ہوں آیت قرآن میں نہ ہمیں گھردن کا لہو دوں گا قرآن نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ہر چیز فنا بجے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے اب قرآن کو بھی بتا تھا بندوں نے ہجرت کے بستر والا من بھی نہیں ماننا بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا قرآن نے کہاں میرے پیچھے ایک اور آیت نے سر اٹھایا اس کا میرے پاس بھی ایک من شپا ہے میں نے کہاں وہ من کونسا ہے اب آزئی وَمَنْ زَلَّذِيَا قَرَزَلَّهُ قَرَزَلْحَسْنَا ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرصے دیتا ہے میں نے کہاں قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں مجھے بتا وہ من کونسا ہے ایک اور آیت نے سر اٹھایا اسے قُلْ قَوَبِ اللَّهِ سَحِدَرْ بَيْنِ وَبْهَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا عیم ہے میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے رحم کر دے تو قرآن میں نشانیت دیے جا رہا ہے نام نہیں بتا رہا مجھے نام ڈھونڈنا ہے مولوی کا دپستر بھی علی نہیں ہے وجھولہ بھی علی نہیں ہے کرسے بھی علی نہیں دیتا میرے مالک نام بتا فرمایے پیغمبر کے دروازے پہ جا میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے رسول نے کہا چال میرے ساتھ خدیر کے میدان میں میں تجھے چہرہ دیکھاؤ میں خدیر میں آیا نبی نے کہا مان کون تو مولا مان کون تو مولا یہ ہے وہ مان شفاعت من کرے کرسے من دے فجھولہ من ہو گواہیاں من دے نبی نے کہا خدیر میں پالانوں کے ممبر پہ بتائے من کون تو مولا ارش والے کا اعلان فرش میں ہو گیا ایک اعلان اللہ نے ارش پہ کیا تھا وہ تھا پہلی حجت کا وہ تھا آدم کی خلافت کا وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں یہ ہوا صحابیوں میں وہاں بھی ایک اٹھا تھا یہاں پھر ایک اٹھا اب تکوچھو نہیں تر بکھنا جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا اسے نہیں کروں گا کیا کہنے ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا اسے کہا اسے نہیں کروں گا کیا تھا اس کے پاس رکھو علماء کے سروں پر قرآن نمازوں کی کمی تھی کسرت تھی اس کے پاس سجدوں کی حیات القلوم علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے لکھا ساڑھے چھے لاکھ سال کی عبادت پچاس پچاس ہزار سال کے سجدے اور انکار بھی پروردگار کا نہیں انکار بھی کیا حجت کا خدا نے کیا کہا رکجہ معافی مانگ لے تھوڑی دیر سوچ لے یا قیامت والدین لے کیا دینا پھر میں دیکھوں گا خدا نے کہا فخر و جلانت و علیہ یوم دین نکل جا میرے دربار سے تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لانت ہے آؤ سارے مات بھی توحید کی بارگاہ میں سہیدہ کر کے اللہ سے پوچھیں میرے مالک تُو غفار الزنوب ہے تُو ستار الآیوب ہے تُو گناہوں کو معاف کرتا ہے تُو نے اتنی جلدی سے لانتی کیوں بنا دیا خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکریں اٹھا کے بہت سے حسین سلامت کال کو بڑے بڑے منکر کال کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا دھیر لے کیا جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی نے دے خدا نے کہا ساڑے چھے لاکھ سال کی عبادت اس کے موں پہ مار کے دنیاوں کا بتایا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداز نہیں کرتا تو علی علی اللہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بہت سے احسین ہے سلام بہت علی حق اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے شہروں پہ رونک رکھنا شہروں پہ مستورہ ہٹ رکھنا غدیر در کے نہیں پڑھی جاتی منوانے تمہیں آیا ہی نہیں اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا پہنچا تو صرف پہنچا جبندے ہم سے کہتے ہیں نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغی بات کیا کریں کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں میں دو چار چھے دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہو مرضی کے مالوی سے گئے مجھے قرآن میں دکھا تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے علی کی ولایت کے ساتھ خدا نے پلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ پہنچائے لی کیا کہنے کیا کہنے بادشاہ حسین سلامت فرما ایک گھینٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی میں آپ کو زہمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرے بھائی نے داد کا خرج اتنا اچھا رکھ لیا بادشاہ حسین سلامت فرما اس نے انکار کیا اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھنا ہوں غدیر ابھی میں حدیث کی طرف تو کیا ہی نہیں اب میں نے کوئی قیصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں قرآن ممبر پہ لے کے آؤ ابلیس نے کیا کیا تھا اس نے اللہ کا انکار کیا تھا حجت کا انکار کیا خدا نے کیا کہا معافی نہیں خدا نے کہا نکل دربار سے تجھ پر قیامت تک کے لئے میری لانت ہے رات ہوں یہاں کل دن میں میری فلائٹ ہے کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا پھر آ جائیں گے قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا افتغار شاہدی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے توحید کے دروازے پہ کھڑا ہے خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا خدا نے کہا کیسے کرے گا اس کا میں اولاد آدم کو گم رہا کروں گا اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا خدا نے کہا کیسے بہکائے گا خبر خدا کو بھی تھی کونسی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے اس نے کیا چیلنج کیا قرآن من پر پہ لے گا اس نے یہ نہیں کہا میں مسلک ہیں چھوں گا میں سہر و افتاری کا سمان اٹھاؤں گا میں بندے تواب سے نکالوں گا اس نے کہا پھر میرا بھی یہ اہد ہے اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے میں صلات مستقیم میں بیٹھوں گا میں آدم کے بچوں کو صلات مستقیم سے ہٹاؤں گا ادھر لکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر ادھر لکھوں گا سننی کتابوں کا ڈھیر کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا کوئی سننی اٹھے گا تو سننی کتاب دکھاؤں گا اہل سنت کے ملہ علی مطقی کار یہ اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 قرص الایمان میں لکھا ندینے کی مسجد تھی نبی خطبہ میں رہے تھے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ ماں حاضر صرات مستقیم یہ صرات مستقیم کیا ہے نبی نے اپنا چہرہ پہلے بیٹھ کے سننا نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا رسول نے اپنا چہرہ پھیرا صحابی ادھر سے آیا بیٹھ کے سننا بیٹھ کے نبی نے چہرہ پھیرا صحابی ادھر سے آیا نبی نے رخ پھیرا صحابی ادھر سے آیا ملالی متکرہ تیسری مار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا ابھی رسول چپتے یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا ویڈا علی آگیا رسول نے کہا اوٹھا اپنا سوال اب کا اس کا میرا سوال یہ ہے ماں حاضر صراط مستقیم ملالی متکرہ لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا گیا حاضر علی کے صراط مستقیم حاضر علی کی جانب بڑھا گیا نعرہ حیدری رسول کا حاضر علی حاضر علی صراط مستقیم یہ میرا علی صراط مستقیم ہے دوبارہ بھولانا نہ بلانا رزق ملتا ہے نجو سے اس کا مطبع نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے قرآن کیا تھا اب علی اس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہدا ہوں گا ہمیں آپ پتا چلا اب لیس لا الہ سے نہیں روکتا علی 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 اللہ سراط مستقیم سے پراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں سراط مستقیم شروع پا دو طرح کے بندے دو طرح کے بندے منظر بھائی میلس میں نہیں بولتے ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا ان کی ضرورت نہیں ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے میں امیر ہوں میں کیوں بولوں جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں غریب بھی علی کرتا ہے لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹھانے کے لئے اور ذکرِ علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں سلمانِ محمدی کی زبان سے زنا کروں ایک بندے نے آگے جنابِ سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو انہیں علی کی تو بڑا جلیل و قدر صاحبی ہے بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے سلمان نے یوں سر اٹھا گیا بہتر ہے انسان چپ رہے لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے بہتر ہے بہتر ہے وہاں بھی ایک اٹھا لانتی ہو گیا خدیر میں پھر ایک اٹھا واللہ با حسین میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کی رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑے ہی نہیں گئے مولا حسین کی عزت پہ اتنا محدود کر دیا غدیر کو اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا غدیر نہ بھولنے دینا فدق نہ بھولنے دینا رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا غدیر نہ بھولے سیدہ کی جاگیر نہ بھولے غدیر کے راز ہی نہیں پڑے گا صرف اتنا کا من کنتو مولا ہو بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا تین بار آیا جبریل رسول کے پاس خدا کہتا پہنچا رسول نے کہا رکھ تھوڑی دیر غدیر کا چوک آیا جبریل کا لہجہ بدل گیا وہ کہہ رہا یا ایوہ رسول آپ مزمل نہیں آپ مدسر نہیں آپ کملی والا نہیں آپ ظلفوں کی قسمیں نہیں آپ چہرے کی قسمیں نہیں رکھ علماء کے سروں پہ قرآن یہ جسے روکا ہے کون ہے یہ ہے اللہ کا محبوب علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے اللہ نبی کا بہانہ برداز نہیں کرتا تیرا بہانہ کیسے برداز رکھ پہنچا اب یہاں راز اور رازوں سے برداز اٹھانے لگا یہاں کیا راز پڑے گئے یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکری میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروائے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے پلان کی اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے رسول شاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا دوسری دلیل دینے لگوں سرکار نبی نے چین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی سینے ہوئے مسلے پہ سجدہ نہیں ہوتا کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں وہ پلان کسی نبا کے اتارے ہوئے ہوں ہاں ہاں اترے تھے پلان لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا پلال کا پلان مقداد کا پلان حسیفہ کا پلان امار کا پلان پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی انوالی اللہ تھا آؤ تمہاری قسمہ جگہیں یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش تخت آتا آسف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت پلکیس مگوا سکتا ہے تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی اونٹوں سے پلان کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے خدا نے کہا نہ میں نے عرش پلان نہ میں نے عرش ممبر بھیجنا ہے نہ تو نے فر سے کہی مگوانا ہے اونٹوں کے پلان اتروا لے میں ربی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اترنے میں حکمت کیا ہے خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا ہے پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا اور نبی نے کا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا سجگہ پالان چلا گیا کائنات کا رسول کھڑے ہوئے رسول پالان پہ سوال لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں چار ہزار سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں لکھی ہی غدیر ہیں الغدیر پہ انہوں نے تیرہ جلدیں لکھ دی ساڑھے چار ہزار سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے علماء نے غدیر پہ لکھی رسول پالانوں کے ممبر پہ آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے جس نے سب سے کم لکھی اس نے اسی ہزار لکھی ہے اسی ہزار صحابہ یہاں ایک ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کے لگ بگ صحابہ اسی ہزار کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا سوال لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی ایک صحابی کا میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں میں نے چاندہ الہدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنی ایک بھی صحابی نے نہیں کہا شور بڑا ہے ساتھ اونٹ تھے ان کے اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے اونٹوں کے گردنوں میں عرب بانتے تھے گھنٹیاں رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالکو آواز پہنچے وہاں پہ اگر سوالاک بندہ ہے سوالاک اونٹ اسی ہزار بندہ ہے اسی ہزار اونٹ اسی ہزار اونٹ ہوگے گلے کی گھنٹیاں لوگوں کا شور آپ پتا چلا کہ آلیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی آئے اس کو کہا رسول نے کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رکھ گیا رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبز پہ ہاتھ رکھ گیا جیسے جیسے میراج پہ نظام رکھا تھا سر ہلا رہے ہو میں نے کہا جیسے میراج پہ نظام رکھا تھا چکو ہو گئے میراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا یہاں بھی ہاتھ دیکھانا میراج والا ہاتھ میراج والا ہاتھ کیا کہنے ہیں واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں میرے بھائی منظر نے ممبر پہ نوکری دی ہے ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں تین دن پڑھا ہے میں نے سیڈنی میں گدیر ایک دن بھی یہ راز پڑھے وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تین دن ایسا کیوں نہیں پڑھا جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہوئے بادشاہ حسین عزت ہے تیرہ یا چودہ سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا یہ جو مالکی عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا کیونکہ میری میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے میں کون ہوں میں ذرہ بھی نہیں ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے میں ذرہ بھی نہیں یہ عطا ہے سیدہ کی آپ امین ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے اتنے مجھ میں کو نبی نے یوں چپ کروایا جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں جس اوٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہی رو گئے جہاں فرشتوں کے پر تھے وہی رہ گئے جس کلی نے کھلنا تھا وہ روک گئی جس سہر نے پھوٹنا تھا وہ روک گئی نظام کائنات کو روکے ساڑھے تین گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا ہے بسجارت پھوٹنا 거예요 بسجارت پھوٹنا کھلنا علی پڑھتا رہا ہے لینہ علی پڑھتا رہا120 مردان 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 خبار 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 شہداد ہے کہ روکا نبی نظام مردان مردان کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی عالمِ ارواہین میں یومِ الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایتِ علی کو بیش کیا انسانوں نے نہیں پھولوں نے بھی قبول کیا پتھروں نے قبول کیا یہ بڑی لمبی بحثیں اشرا ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا راز ہیں علی کی ولایت اب اس گلی میں میں داخل ہونا نہیں چاہتا آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہیں عالمِ الست میں خدا نے ولایت نافذ کی روحوں نے قبول کر لی انبیاء نے قبول کر لی قبول وہاں کی تھی اقرار تھا غدیر میں یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ سوالاک زہابی دور میں سے فلانے ماننی فلانے نہیں ماننی بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ماننے ماننے والی کیا بات ہے سوالاک نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے رازوں میں سے راز اٹھاؤں بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں فترس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا وہ بہت بڑا غفار زنوب ہے اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی صدا دے دے معصوم فرماتا ہے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا تھوڑا سکتہ عمل کیا خدا نے یوں پر سینے حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا حسین کے آتوں پہ وحا نافذ کی تھی یہاں اقرار تھا یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے ان کو علی منوانہ تھا اٹھارہ ہزار عالمین سات زمینیں نیچے سات آسمان اوپر اٹھارہ ہزار عالمین اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں ایک کائنات میں کتنی کہبشائیں ہوتی ہیں ایک کہبشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں اٹھارہ ہزار عالم عالم کی کائناتیں کائنات کی کہبشائیں کہبشاؤں کے سورج ہے سورج کی زمینیں ان زمینوں میں ایک جگہ اس جگہ کی کچھی مسجد ہے اور اس کچھی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادسا کا نام علی ہے تیرے علی انولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا تیرے چھوڑنے سے علی گھڑ جائے گا آدم سے لے کی آج تک مومن علی کو مانتے جائیں علی کا پڑھتا کو سنائیں سارا زمانہ علی کا مانتے جائے علی کا پڑھتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس گھر رہتا کچھ علی کا پڑھتا ہے علی کا پڑھتا ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت علیہ محاں محاں سعر دوسیット صبح پ이드 علیہ ؁رہ بلٹی صبح علیہ ہو حیرت ہے حیرت علیہ صالتھ تینھنٹے بہت ہے یوں معرفت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں ساڑھے تین گھنٹے مسلسل علی پڑھوں غدیر کے راست پڑھ رہا ہوں یوں کھڑا کر گئے یوں ہاتھ پکڑے بلند گئے کتابیں چاہو گئے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا سامنے والوں کو نکھا کے کہا پہلے نبی نے اقرار لیا قرآن کی آیت پڑی نبی نے کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے اولا کا لفظ آیا جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار مولا سے مراد حاکم آہ میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں آہ میں تجھے آیت پڑھی میرے نبی نہیں النبی اولا نبی اولا ہے حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے فرمایا کیا ہے تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حق دار ہوں میں اولہ ہوں سب نے کہا اولہ ہے پھر پوچھا اولہ ہوں جی یا رسول اللہ اولہ ہے بتاؤ اولہ ہوں یا رسول اللہ اولہ ہے علی اٹھا گا مان کنتم اولہ شارف اور ملکے حیدری جس جس کی جان کا میں حاکم اس اس کی جان کا علی حاکم اب پتہ جلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کی پوچھا ہے علی حاکم ہے علی کی روحوں پہ حکمرانی وقت ہوتا مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑتا یوں سامنے والوں کو دکھا ہے من کنتم اولہ ہو من کنتم اولہ ہو من کنتم اولہ ہو علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا من کنتم اولہ ہو زمین کی طرف جو کرے گا من کنتم اولہ ہو چاروں طرف سے آوازیں آنے شروع ہوئی ہمارا بھی علی مولا آج سے ہمارا بھی علی مولا ساڑھے تین گھنے خدبہ یہ ہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے وقت رکا ہوا ہے تلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پر لفظ نہیں لکھ سکے گا تلیل دے کے جاؤں گا نا 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 میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں تلیل تمہارے سروں پر اتنی وزنی رکھ دوں گا مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا مجھے ہم روک دییا رسول نے مجھے ہم بھائی کائنات کے نظام کو رکا ہوا ہے نظام سورج رکھ چکا ہے سہر جہاں کرن پہنچی نہیں وہی رک گئی جہاں جہاں جو جو تھا وہی رک گیا صرف فرش پہ نہیں عرش پہ جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا جس نے مرنا تھا مرنے گا رک گیا نظام نظام رکا ہوا ہے خطبہ پڑھا چاہ چکا اب یہ کیا ہوا زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا سر پہ آئی نبیوں کی دستار یہاں کھڑا ہوا جبریل ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے سلطنتِ الٰہیہ کا اگلا وزیرِ عظم آئے 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 بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں مجھے میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے ہیں اچھالے یار دشمنی میں سنیں گے حق کی بات تو سنیں گے تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا وہ بھی تو سنی لیں گے نا رات تو پستر پہ لیڑ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے کہہ تو حق کی گیا ہے نا نظام رکا ہے فرما ایک ایک آئے ایک ایک آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ طریق سے پڑھوں غدیر فیزیکلی بیعت کروائی گئی علی کے وربلی نہیں زبانی اقرار نہیں نا بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب کبیر پہ بھی واجب علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب اب واجب کا اقرار تھا علی میٹھے ہوئے ایک ایک صحابی آ رہا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑی تھی کم از کم کتنی پڑی تھی اسی ہزار زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ پچیس اسی ہزار بھی کم نہیں ایک لاکھ پچیس ہزار بھی کم نہیں اسی ہزار میں اگر سب نے فیزیکلی بیعت کی ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ ایک منٹ اسی ہزار بندہ تھا اسی ہزار منٹ سوالاک بندہ تھا سوالاک منٹ مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا کیونکہ شریعت کا مالک تھا غیر محرم چھونے شکریہ پانی پہ ہاتھ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یوتا ہے رکم دطہیرہ ہیں پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی مرد بھی بیعت کر رہے تھے عورت بھی بیعت کر رہی تھی لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے باری کا انتظار تھا نا سب کو کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے اور مستورات کے لئے میں نے بیعت کا طریقہ بتا یوں مردوں کے لئے یوں نہیں تھا کیسے بیعت ہوئی ایسے یہ بیعت معصوم نہیں لیتا یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں ایسے بیعت ثقیفہ سے شروع ہوئی تھی دلیل ہے میرے پاس دلیل ہے میرے پاس آٹھویں شہنشاہ کو جب مامور رشید نے ولی حدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لئے گا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں امام نے یوں ہاتھ کیا اس نے کہا بیعت کروائیں امام نے کہا کروا رہا ہوں اس نے کہا ایسے کیوں ایسے کیوں نہیں کرتے امام نے پاس تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا دلیل پڑھو دلیل پڑھو مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے مامورن کے چہرے کے رنگ کا تبدیل ہوگئے اس نے کہا ہم حاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تظلیل کرتے ہیں میں آپ کی بیعت کروائے رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا اس کی کوئی نس قرآن میں ہے امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی امام نے کہا جاہل تُو نے قرآن نہیں پڑھا خدا کہا ید اللہ فوقا بھی عیدیم اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا حیدر 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 یوں ہاتھ کیونکہ معصوم کی بیعت سے غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا ایسے اٹھایا دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی سترہ اپنے حضم کر لی اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے اب بھی غازی باروے کی بیعت لے رہا ہے اب بھی غازی باروے کی بیعت لے رہا ہے ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا یہ سکیفے والا گھر نہیں باتو غدیر میں رک گئی باتو غدیر میں رک گئی مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں چار سطر غدیر کے راز پڑھوں گا ایک یا دو مباحلے کے راز پڑھوں گا باتو غدیر پہ رک گئی یوں آتے رہے بیعت ہوتی رہی اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے ہیں ہم رسول سے گئے ہیں اب انتظار میں ہیں اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا ازان کیوں نہیں ہو رہی نا 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 انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو بنتوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں اس انتظار میں ہیں کہ ازان ہو تو ہم مسلح بیتھا کے نماز شروع کر دے اب انتظار ازان نہیں ہوئی فرمایا اب انتظار میں ہے اب انتظار بیتھا کے لیے اب انتظار میں ہے ملے کے لیے ملے کے لیے ملے کے لیے ملے کے لیے نا پاؤں کی مٹی سوڑنا جب تک بیت نہیں کروگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی نماز پڑھنے کے بعد نہیں تو بیت ہو سکتی ہے فرمائی یاد نہیں اس نے سورہ جلو نہیں کیا تھا جب تک بلال علی اولی اللہ نہ پڑھے اللہ سورہ جلو نہیں کرتا بندوں نے کہا ہاتھ ہوگئی تیرے بھائی علی کی ملائیت اتنی ضروری ہوگئی کل تا کہتا تھا نماز واجب ہے اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے نبی کے چہرے کے سیور بدلے رسول نے فرمائے وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا تمہاری نمازیں گے بعد سے حسین ہاں شہدادی اپنے بعد سے حسین ہاں شہدادی اپنے وہ رسالت واپس لے علی حق علی حق اگر تُو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا تُو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں کرو علی کی بیعت پھر وہ سورج بھی آئے گا پھر گردش لیل انہار بھی ہوگی پھر اثر بھی ہوگی پھر مغرب بھی ہوگی پھر فجر بھی ہوگی ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی یون ولی اللہ پڑھا رسول نے انگلی کا اشارہ کیا نظام کائنات میں چلنا شروع گیا ادھر نظام کائنات چلا ادھر نبی نے کہا پچھو مسلح ادھر آزان میں آیا گیا اشہدو انہا علی یون ولی اللہ ادھر علی یون ولی اللہ کی پہلی آزان غدیر کے میدان میں کونچی نبی مسلح پہ تھے نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے اس کے چہرے پہ خوش ہی تھی فرمائیں آپ کیوں آیا ہے فرمائیں خدا کہتا ہے الیاما اکمل دلکم دیر اب ہوا ہے دین مکمل اب ہوا ہے دین مکمل اب ہوا ہے دین مکمل و اسمام کو اب ہم نے باسہ ہو جانا اب ہم نے کیا ہے دین مکمل اب ہم نے دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دی رسول کی وعد جبریل اس سے کہ اب راضی ہے آج اللہ اسلام سے راضی ہوں اب راضی ہوں اب سر پہ قرار رکھے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا بند مکہ میں بودھ چھوڑتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بند مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بند روزے رکھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا اللہ راضی نہ ہوا ادھر بندوں نے علی والی اللہ پڑھا خدا نے کہا اب راضی ہو گیا آپ پتا چلا رضی اللہ سج سے کرنے سے نہیں ہوتا علی والی اللہ رضی اللہ میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں سات بندے چپ ہیں سات بندے چپ ہیں میری کوشش ہے کہ میری اگلی ازان میں رکو تک وہ آ جائیں ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی ہم تو اپنی عبادت کر چکے راضی ہو گیا اللہ مکمل ہو گیا دین مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی وہ کہے گا غدیر میں لڑنا نہیں ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے علی والی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں پڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کا بھی ہوا تھا وہ کہیں گے غدیر میں پھر مولی صاحب کے سامنے ہاتھ جھوڑ کے پوچھنا کہ جس علی والی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا ہماری عبادت قبول کر لیں ہو گیا مکمل دین ہو گئی نعمت تمام ہو گیا اللہ رازی یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن ہے کیا کہنے بسم اللہ میں خود مطمئن ہیں میرے اندر کا ذاکر اس لئے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائلِ غدیر سنائے منکرِ غدیر کا انجام نہیں بتا فضائل تو سم مان جائیں گے گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی ہر دن تک کہا ٹھیک ہے فضائل پڑے تھے آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دیں گا ٹھیک ہے بڑی جلدی میں بڑی جلدی آخری کسیدہ آئیں انجام دیکھیں ہو گئی بیعت وہاں بھی ایک نے انکار کیا آرام سے سن لیجئے گا میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے یہاں پھر ایک نے انکار اب یہاں جس نے انکار کیا میں نے پوری تحقیق کی ہے ہاتھ ساتھی طور پہ نہیں اٹھا کہ جزواتی ہو گئے کہ بندہ اٹھ گیا نہیں مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا گدیر کے گدیر سے لوگ نکلے یہ وہاں گدیر پہ نہیں بولا نہ 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 اب پوری تحقیق ہے یہاں گدیر پہ کھڑا نہیں ہوا بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا کر چکا تھا بیعت گیا تھا یہاں مہیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لئے پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ کافلے سے الہدہ ہوئے ایک دوسرے سے کہانے لگے اب کیا ہوگا اس نے تو واجب کر دیا اب عبادت میں لی آ گیا ہمیں وہ ہمیں وہ مذہبی قبول نے جس نے ہمارے باپ دادا مارے اسے عبادت میں لے آئیں اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکروں تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا ہم نے علی کو لے آئیں ہم نہیں لانا چاہتے ہیں انہوں نے انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا حارس اس کا نام تھا سننا سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تو حقائی کون پہنچا ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا آؤ اس سے آگے چلیں انہوں نے اس سے اس کا انتخاب کیا اس سے کہا کہ دیکھ سن ہم سارے تیرے ساتھ ہیں کام کرنا ہے تُو نے ایک تُو جا رسول کے پاس بلکل کھڑا ہو پہلو میں پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا وہ تُو کہنا کہ اگر علی واجب ہے اللہ سے کہہ آسمان سے پتھر بھیج سننا 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 اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا انہوں نے کہا ہم گرنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا بات بالکل تاریخی بتانے لگا ہم زمانہ دیتے ہیں نہیں آئے گا انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا بو جہل اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا اگر ہم کافر اتنے بھرے ہیں تو اللہ سے کہا آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار نبی نمو آسمان کی طرف پر کہا میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے فرما انکانالیعذبهم وانتفیهم میں وہاں عذاب بھیجو جہاں تو رہتا ہو سالی زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا نبی بار بار کہتا بھیج دے فرما اسے ایک ابو جہل کے لئے محبت کا پیمانہ بدل دوں میارے محبت تبدیل کر دوں تو اسے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجو پھر عذاب بھی بھیج دوں ٹھونکنے دے اسے چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا ابو جہل عذاب مانگتا ہے اس نے نہیں بھیجا اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا تو کھڑا ہو نبی کے پہلوں میں تو کر علی کی ولایت کا انکار ہماری گرنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے علی واجب ہی نہیں ہے ادھر حارس کو نبی کے پہلوں میں کھڑا کیا اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا آسمان سے پتھر آیا حارس کے سر پہ لگا نبی نے مو آسمان کی طرف کر گا میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا اس پہ کیوں بھیجا فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا یہ علی اسے نہیں چھوڑنا علی کا منکر نہیں چھوڑنا اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا علی نے مارے میرے دشمن سعلا سعلم بے عذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ہم نے عذاب واقع کر دیا آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا آج کوئی مولوی جرزہ تو کریں کہ حارس کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوفِ عرفات کرو تو پسلے معاف ہو جاتے ہیں یہ حج پر کیا تھا پسلے تو رہی کوئی نہیں اس نے کے آخری راز زیادہ زیادہ تین نے تو چار منٹ اور آپ کو سلام زندگی باقی ملاقات باقی یہ جو حارس کے سر پہ پتھر لگا زمین سے اُبھر کے لگا ہوا سے اُڑتا اُڑتا آ گیا نبی نے اُٹھا کے مارا کہاں سے آیا تھا عرش عرش پہ پتھر کا کیا کام آسمان سے پتھر کہاں چاہا ہے پتھر کا تعلق ہے جمادات سے جمادات زمین کا حصہ آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں کہاں سے آیا آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آئیتا ہے قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سنو کیا تھا جب عبرہ لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لئے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنٹ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج لیا تھا اور ہم نے ایک ایک عبابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی عبابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی ہی نہیں ہے جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے ایک ایک عبابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا تفسیر امام رضا کا حوالہ ایک ابابیل کے کان میں آگے جبرین نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تُو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا تیرے سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے مصور فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا مصور فرماتے جیسے اللہ نے اصحابِ کحف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس مرندے کو زندہ رکھا وہ اپنی چونج میں پتھر لے کے وہی بیٹھا اگلی وہی کا انتدار کرتا رہا اس کا رزق اللہ کے ذمہ اس کی سانسے اللہ کے ذمہ اس کی زندگی اللہ کے ذمہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا یا تین مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے غدیر کا چونک آیا علی کا منکر اٹھا جبریل نے آکے ابابیل سے کہا خدا کیا رہا اپنے حصے کا پتھر نکال حارس کے سر بے مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا یہ علی کی بھیلہ ہو گئی گفتگو تمام بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی حسینی نالی کا لائل دارہ غدیر صرف اچھے کپڑے پہنے کا نام نہیں غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں غدیر کھل کے نالے لگانے کا نام نہیں غدیر ہے تجدید اہت کا نام روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا تم مجھے سن کے نہیں جا رہے ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے وہ اندر بھی جھانگتا ہے وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے مہمان ہوں کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ مہمان ہونے کا رشتہ ہوں حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ کربلا کا ظاہر ہونے کا رشتہ اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کہ منت کر کے جا رہا ہوں یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جڑوں میرے لیے موت علی کے لیے جڑوں میرے لیے فخر یہ ہاتھ چھڑ کے جا رہا ہے زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑ علی والی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا اس اقرار پہ زندہ رہو اس اقرار پہ زندگی گزارو زمانے کے سامنے کھل کے جیو سانسوں کا مالک بھی علی ہے رزقہ بندو بس بھی علی کرنے گا زندہ رہو تو علی کی ولایت میں آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے بڑا خطرناک دور آ گیا ہے جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھان بریگ ہوتا جا رہا ہے قائم کے ظہور کی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بعد سے قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے مولا فرماتے ہیں میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزام میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا غدیر میں صرف نالے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے اہد کرو مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں پھر سر دینا پڑے زبان دینی پڑے تنہار رہنا پڑے اکیلے رہنا پڑے تمہارا سوشل بائیک آٹ ہو جائے لوگ تمہیں بلائیں نہ دنیا داری کا نام علی نہیں میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں لوگوں نے طرح طرح کی الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے میں لانت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے بات سن لیں نارے بہت ہو گئے ایک لمحے کے لیے دو منٹ صرف میری بات سن لینا بالکل خموش ہو کے سن لینا یہی میرے ایک سوا گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے علی نہ چھوڑنا بڑا خطرناک دور ہے اتنا مشکل ہے علی ان ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم پردیس میں رہتے ہیں ہم علی ان ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ان ولی اللہ کہ علی ان ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا صرف کس دشمنی میں چھوڑ کے آئے تھے گیارہ لوگ رائے رسول کے جنازے پہ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا دشمنیہ ولایت علی میں کربلا میں کیوں آئے سامنے علی کی دشمنی میں آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی علی انوالی اللہ کے دشمنیہ آج شیعہ ہو آپ اس کے جھگڑے ختم کرو بہت دکھوا دیا دنیا کو تماشا روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے یہاں علی مانو یہاں علی نہ مانو یہ کافر ہو گیا یہ مشرق ہو گیا یہ نسہری ہو گیا کس کے پاس وہ میار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے علی انوالی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لئے اگر کسی سے ذاتی زد ہے تو ذاتی انداز سے کرو دوانہ علی کو نہ بناو ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے اس کے کہر سے ڈرنا اس کے غزب سے ڈرنا بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیئے ہیں علی انوالی اللہ تمہارے سینے میں رکھو مسلط نہ کرنا کسی پہ مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو زر کے سینے میں کیا ہے میرے لئے کوئی سے قتل کر دے ہر ایک ہی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے زیادہ آئے گا گر جائے گا وہ زرفوں کو جانتا ہے اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفتیں نہیں ہیں میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری اکل اسے تسلیم نہ کرے کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفتیں دیں گے ورنہ فضائل واپس دیں گے شک نہیں کرنا بحث نہیں کرنی آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علین ولی اللہ پڑھنے والوں کی لڑائی ہو رہی ہے علی پہ یہ تھا یہود و نسارہ کا مشتر کا منصوبہ یہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھیت کرو انہوں نے تم سے علین ولی اللہ کو اتنا متنازے بنا دیا ہے اتنا متنازے بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ ایک انچ ہٹنے کے لئے تیار نہیں اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علین ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پر رکھ لیتا ہوں صرف علی کے لئے لہٰذا علین ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو حسار میں رہو جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو علی ان ولی اللہ نہ چھوڑو ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا عزتِ صدات کرنا جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا مسلح تمہیں علی نے دیا ہے غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے نہ علی کا مسلح چھوڑنا نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا علی کی ولایت یاد رکھنا حسین کا سجدہ یاد رکھنا ان چیزوں پہ استقامت رہو قائم کا انتظار کرو پھر تم قائم کی آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آوگے قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانتا ہوں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک اپنی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے ہم ولایت امیر کے حسار میں رہیں ہم چودہ کے پہرے میں رہیں اس قوم کو بد نظروں سے بچائے اس قوم کو حاصدوں سے بچائے اس قوم کو شریعوں سے بچائے میرے مالک میری ملت کو یکجیتی عطاب فرمائے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لا وارثوں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں بھیج اسے جو پردے میں ولایت کا وارث ہے میرے مالک تجھے اولاد رسول کی عزت کا واسطہ جن بھائیوں نے جن بیٹوں نے جن جن احباب نے اس ذکر کو سجانے کے لئے جیسی جیسی کاوش کیا میرے مالک قبول فرمانا میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے آج غدیر کی خوشی منانے کے لئے آئے تھے ہم نے اقرار کیا تیرے حضور ہم علی کی ولایت پر رہیں گے تیری توحید کی گواہی دیں گے تیری نبیوں کی رسالت کی گواہی دیں گے جو ہمیں علی نے کہا ہم ویسا بنیں گے میرے مالک ہم دوسرے صرف اتنا چاہتے ہیں ہمیں قیامت والدن وہاں رکھنا جہاں علی ہوں ہمیں ان کا قرب عطا کرنا میرے مالک ہم سے دنیا لے لے ہم بھوکے گزارہ کر لیں گے ہم پیاسے گزارہ کر لیں گے ہم دوسرے کبھی اولاد نہیں مانگے گے ہم دوسرے کبھی پیسہ نہیں مانگے گے میرے مالک ہمیں علی عطا کر دے میرے مولا ہم علی کے دن دوسرے مانگ رہے ہیں ہمیں علی ان ولی اللہ عطا فرما دے ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمارا بھوکے گزارہ ہو جائے گا ہمارے پیاس سے گزارہ ہو جائے گا میرے مالک ولایت علی پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما جتنے حبا بیٹھے ہیں جتنے مرہومین آپ نے اپنے ذہنوں میں ان کے ناموں کو سوچا ہوا ہے جو اس وقت منوں مٹی کے نیچے ہیں میرے مالک ہم زندہ ہیں ہماری سانسے چل رہی ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں آج کی رات انہیں قبر میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک سے ملاقات نصیب فرما جو بے اولاد چل کے آیا ہے میرے مالکات بے تقدیر سے کہ اسی لمحے اس کی اولاد میں مقدر میں اولاد لکھتے میرے بھائی مہندی موسوی کو اگلے سال غدیر تک میرے مالک مولا علی کی ولایت کا پیروکار نیک کامل الخلقت سال فرزند ادا فرما شہداد یا کونین کا واسطہ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما جو بچے پاکستان سے ہندوستان سے حصول تعلیم کے لیے اس دیار غیر میں آئے ہیں میرے مالک ان کا مستقبل روشن فرما جو روزگار کی خاطر یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں میرے مالک آٹھ میں بادشاہ کے دسترخان کا صدقہ ان کا دسترخان وسیع کر دے ان کے مقدر میں رزق کھول دے ان کی کاروبار کی پریشانی کا دور فرما دے ان کی جاب کی مشکلات آسان فرما دے